بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین صاحب نے سوال پیش کریں میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مدید میں اللہ تعالیٰ نے چتان کو مطلب فرمایا ہے کہ چتان کو آپ سے قدع کیا گیا ہے اور جب سے جب سے جو آدم اور انسانوں کے مطلب ہے مچی سے کیچر سے قدع کیا گیا ہے میرا سوال یہ ہے فرشتوں کو کس کیسے پیدا کیا گیا ہے فرشتوں کا وجود کس کیسے ہے کیونکہ میرے ایک سائز سے میری بستگو ہو رہی تھی تو ان سائز کا یہ کہنا تھا کہ جو فرشتوں کا وجود ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے میں تھی اس بارے میں میرے بغاق شکریہ مولانا حمید کوسر صاحب سے اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ فرشتے ایک نورانی وجود ہیں ان کا آگ سے تعلق نہیں ہے یہ ایک ایسا نور ہے اور ان کا کوئی تجسم نہیں ہے یہ جسم نہیں ہے یہ ایک توانائی ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنے اثارات ڈالتے ہیں اور اس کی بڑی ایک لمبی تفصیل ہے اگر یہ پڑھ سکیں تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں اس کی کافی وضاحت کی ہوئی ہے اور اسی طرح توزیل مرام کے آخری حصے میں حضور نے فرشتوں کی کافی وضاحت کی ہے وہاں سے یہ مل جائے گا اب رہا یہ کہ ابلیس ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بلکہ اسی نے کہا کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے یہاں پر یہ بات ایک قرآن مجید کی ہے کہ اسطلاح ہے کہ اس کی فطرت جیسے خولے کل انسانو من عجل اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں جلد بازی رکھا گیا ہے اسی طرح جو ابلیسیت ہے اس کی فطرت کے اندر ناریت ہے اس کے اندر بھڑک جانا ہے مشتہل ہو جانا ہے اور انسان جو تین والا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نرمی رکھی ہوئی ہے وہ حدیت کو قبول کرتا ہے اب مثال کے طور پر جب بھی کوئی نبی آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ابو لہب بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا اور یہ سارے تھے یہ وہ سارے تھے جو ابلیسی طاقت رکھتے تھے ان کی طبیعت میں بھڑک جانا تھا کہ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے ان کی طبیعت میں انکساری نہیں تھی لیکن ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے بیلار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور دوسرے تھے ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توازو اور نربی رکھی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا وہی حال بیعنی موجودہ زمانے میں ہے حضرت مسیح صاحب جسے تشریف لائے جو ابلیسی طاقت ہے تھی آج تک وہ جماعت کی مخالفت کرتی ہیں لیکن جن کی فطرت اندر تینی طاقت تھی وہ صفات تھی کہ حضرت مسیح صاحب کے اثارات کو قبول کر لیں جیسے مٹی اپنے اندر اثارات کو قبول کرتی ہے اور اس طرح سے ڈھال جائیں انکساری پیدا کریں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا تو یہ ایک تمثیلی اور مثال کی باتیں ہیں باقی ملائکہ کا وجود وہ ایک نورانی وجود ہے اور اس کا ہر جگہ مختلف موقع پر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سنجزا اللہ تعالیٰ سنجزا